اکثر سلمان خان اپنے فلم اور فلم کیا گانوں کا پرموشن کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کی ریلیز ہونے سے پہلے ہی درشک کافی زیادہ اتسک ہو جاتے ہیں لیکن فلم بھارت کے لیے سلمان خان نے کچھ الگ ہی سٹیٹیجی بنا کے رکھی ہے یہاں دوستو سلمان خان سب کچھ کافی اچانک سے ریلیز کر رہے ہیں نہ ہی کوئی پریس کمفرنس نہ ہی کوئی الگ خرچہ شاید ریز تری سے سبق لیا ہے سلمان خان نے ریز تری کے ہر گانے سے پہلے سلمان نے پریس کمفرنس کی ایک انٹرویو کیا اور بی وی آر میں بڑے ماحول میں اسے ریلیز کیا گیا لیکن فلم بھارت کے لیے وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں ایسے میں فلم کا تیسرا گانہ بھی اچانک سے ریلیز کیا جائے گا یہ تو تیہ ہے گانے کا ٹائنڈر ہوگا جندہ ہوں میں تجھ میں تجھ میں رہوں گا زندہ یہ گانہ ہمیں ٹریلر میں سننے کو نہیں گیا تھا گانے کی ریلیز ڈیٹ جو ہے وہ پانچ مائی بتائی جا رہی ہے سلمان خان اس گانے کو ڈائریکٹی سیڈیز کے یوٹیوب چینل پر ریلیز کریں گے حالکہ سلمان خان کا اپنا پرانا طریقہ پہلے ٹیزر اور بعد میں گانا یہ طریقہ تو رہے گا ہی لیکن کوئی بھی پریس کمفرنس اور بی وی آر میں اس کو ریلیز کرنے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کیا جائے گا سلمان خان نے ریز ٹری پہ بجٹ لگا کے گلتی کی تھی انہوں نے یہ سوکار بھی کیا کہ ریز ٹری پہ اتنا بجٹ نہیں لگنا چاہیی تھا ریز ٹری کا بجٹ ایک سو بیس سے ایک سو پچیس کروڑ روپے تھا فلم نے حالکہ ورلڈ وائیڈ تین سو کروڑ روپے کما لیے تھے لیکن فلم پھر بھی فلاپ ثابت ہوئی تھی اس لئے سلمان خان چاہتے ہیں کہ کم بجٹ میں ہی بنے بھارت اور پروفٹ جیادہ سے جیادہ کما سکی اس لئے وہ جیادہ پرموشنل کھڑچان نہیں کرنا چاہتے نہ ہی فلم کا ہائپ برز بنانا چاہتے ہیں سلمان خان کو بھارت پہ پورا بھروسہ ہے کہ فلم بڑے ہٹ ہو جائے گی تو دوستو سلمان خان کی آنے والے گانے زندہ ہوں میں تجھ میں کے لیے آپ کو کتنا ایکسائٹمنٹ ہے کمنٹ باکس میں جیروع باتائیں سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچیں سب سے پہلے